وہ شمعہ اجالا جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں وہ شمعہ اجالا جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں یہ نور نہ ہو سیاروں میں وہ شمعہ اجالا جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں رحمت کی گھٹائیں پھیل گئی افلاق کے گمبد گمبد پر وحدت کی تجلی گوند گئی افلاق کے گمبد گمبد پر وہ شمعہ اجالا جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں ہم حق کے علم برداروں کا ہے آن بھی نرالا تھاٹ وہی ہم حق کے علم برداروں کا ہے آن بھی نرالا تھاٹ وہی بادل کی گرج تکبیروں میں بجلی کی چمک تلواروں میں وہ شمعہ اجالا جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں بوبکر عمر عثمان علی حکر نے ایک ہی مشعل کی ہم مرتبہ ہے آران نبی کچھ فرق نہیں ان چاروں میں وہ شمعہ اجالا جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں ایک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَتَكُونُ فِتَنٌ كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا اَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا صَدَقَ اللَّهُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ تمام ساتھی ایک مرتبہ محبت وعقیدت سے درود شریف پڑھ لیں اللہم صل على محمد وعلى آل محمد كما صلیت على إبراہيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے انتہائی قابل قدر دوستو بھائیو اور بزرگو الحمدللہ ہم اس مبارک سلسلے تاریخ اسلام کی انتالیس بھی مجلس میں سب جمع ہیں اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو بیٹھنے کو سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ علیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و حاضرات سامعین و سامعات کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنا اس مبارک دین دین اسلام کی تاریخ آپ حضرات کے سامنے تسلسل اور ترتیب کے ساتھ بیان ہو رہی ہے یہ بات ہر مسلمان کو معلوم ہے اور معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اس انسانیت کی اصلاح کا جو سلسلہ دنیا میں شروع فرمایا اس کے لئے سب سے پہلے تشریف لانے والے حضرات وہ انبیاء علیہم السلام تھے اس سلسلہ نبوت کی تکمیل ہو گئی اور اللہ پاک نے نبوت کے سلسلے کو مکمل فرمایا کس ہستی پر اولین اور آخرین کے سردار محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دن آپ دنیا سے پردہ فرما گئے تو سلسلہ نبوت مکمل ہوا اور اس کے عوض اللہ نے اس دنیا کو جو پاکیزہ نظام دیا وہ کونسا تھا سلسلہ خلافت اس کو سلسلہ خلافت کہتے ہیں اور خلافت کے سلسلے کا سب سے بہترین اور خوبصورت دور وہ ہے جس کو دور خلافت راشدہ کہا جاتا ہے آپ حضرات جانتے ہیں کہ خلافت راشدہ کا مصداق کتنے حضرات ہیں چار حضرات چار حضرات سب سے پہلے اس امت کے خلیفہ خلیفہ بلا فصل وہ کون مقرر ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ دو سال تین مہینے اس امت کے خلیفہ رہے سوہ دو سال بہت کم عرصہ رہاں جس دن وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو بالاتفاق دوسرے خلیفہ مقرر ہوئے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان کی مدت خلافت دس سال چھ مہینے سے اوپر ہے گویا تقریبا ساڑھے دس سال امت کے خلیفہ رہے اور اللہ کے دین کو دین کے نظام کو دنیا کے بہت بڑے حصے تک لے گئے بائیس لاک مربع میل وہ اسلام کے نظام میں داخل ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جب وہ شہید ہو گئے تو پھر اس امت نے اتفاق کیا اور خلیفہ سوم تیسرے خلیفہ امت کے مقرر ہوئے کون حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ہماری بات اس وقت چل رہی ہے خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ مقرر کیے گئے تو ان کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جو ولادت تا خلافت ہے ولادت کس کو کہتے ہیں دوستو پیدائش پیدائش کے دن سے لے کر امت کے خلیفہ بننے تک یہ ایک عرصہ ہے جس پہ بات ہو چکی دوسرا حصہ ہے خلافت تا وفات جس دن مسلمانوں کے خلیفہ بنے اس وقت سے لے کر وفات تک کا جو عرصہ ہے اور اصل ہمارا موضوع یہ ہے آج ایک مسلمان اور مومن کو کم از کم یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے محسن کون ہیں ہم اگر دین پر سو فیصد چلنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے نمونہ کون سی ہستیاں ہیں تو ان کی زندگی کا وہ حصہ جو خلافت تا وفات ہے اس پر اس وقت ہماری بات چل رہی ہے خلافت تا وفات میں دو باتیں آپ کے سامنے عرض ہوئی ایک ہے بیعت خلافت اس مبارک دین میں کسی کو خلیفہ بنانے کا جو سنت طریقہ ہے وہ طریقہ کون سا ہے دوستو بیعت کا ہوتا ہے بیعت کا ہوتا ہے انسان جا کر اپنے خلیفہ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا ہے پھر اس کی خلاف فرضی کرنا حرام ہے دوسرا حصہ ہے دور خلافت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور کتنا ہے کیسے گزرا دین کی دعوت کہاں تک لے کر گئے کیا کیا قربانیہ دی کیا کیا فتنے اٹھے اور ان فتنوں کا مقابلہ کیسے کیا یہ ساری باتیں دور خلافت کے اندر ہیں سب سے پہلی بات دور خلافت میں کہ آپ جب خلیفہ بنے تو ایک خدبہ ارشاد فرمایا اور یہ میرے عزیزو دوستو بزرگو یاد رکھیں یہ ہمارا اسلامی دینی اور شرعی طریقہ ہے اگر کسی مسلمان کو من جانب اللہ اللہ پاک کی طرف سے کوئی منصب مل جائے کوئی عہدہ مل جائے تو سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ کیا کرے ایک خدبہ دے دیں اور جس میں تمام لوگوں کو اپنی زندگی کی اپنے نظام کی ترتیب سمجھا دیں تاکہ لوگ مطمئن ہو جائے یہ آپ کے سامنے آیا کہ انہوں نے ایک مختصر خدبہ ارشاد فرمایا دوسری بات ان کے دور خلافت میں ان کے کارنامے ہیں کارناموں کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دور خلافت میں اللہ کے دین کو دنیا کے کتنے حصے پر غالب بھی کیا نافذ بھی کیا کہاں کہاں تک دین پہنچا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں اس پر ہماری بات کارناموں پہ چل لئے یہ دوست حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دین کے لئے جو کارنامے ہیں وہ دو ہیں سب سے پہلی چیزیں فتوحات دنیا کے کتنے حصے کو اللہ کی زمین کو فتح کر کے اسلام کے نظام میں داخل کیا دوسرا جو ان کا بہت بڑا کارنامہ بھی اور قیامت تک کی امت پر احسان بھی کہ انہوں نے قرآن کریم کو جمع کیا آج جو قرآن کریم جس شکل میں ہمارے پاس ہے نا ایک محفوظ تیس پارے قرآن کریم کے اس ترتیب کو جمع کرنے والی ہستی کون ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ ان کا امت پر احسان ہے جے فتوحات آپ کے سامنے آئی کہ دنیا کے تین حصے یعنی مشرق مغرب اور شمال تین حصوں تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کلمے کو لے کر پہنچے ہیں ان کی جماعتیں پہنچی ہیں اور دین کو غالب کیا ہے آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے کہ ان کا دور خلافت چل لہا تھا اور ان کی کل مدت خلافت کتنی ہے کسی ساتھی کو یاد ہے جے گیارہ سال گیارہ مہینے سے کچھ اوپر اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً بارہ سال بارہ سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ رہا ہے ان بارہ سالوں میں دنیا کے بہت بڑے حصے تک دین پہنچا صحابہ پہنچیں ابھی آپ کے سامنے نقشہ ابھی جائے گا کہ دنیا کے چاروں کونوں تک دین اور کلمے کی دعوت پہنچ گئی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہی کا دور خلافت تھا جس میں فتنوں نے اپنا سر اٹھانا شروع کیا اب وہ فتنیں کس ترتیب پر اٹھے اس پر انشاءاللہ آج کی مجلس میں ہم بات کریں گے سب سے پہلا جو فتنہ اٹھا ان کے دور خلافت میں وہ فتنہ کون سا فتنہ ہے سبائی فتنہ سین کے ساتھ سبائی فتنہ اس کو سبائی فتنہ کیوں کہتے ہیں یہ انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی اس لیے کہ اس فتنے کی بنیاد رکھنے والے جو قائد جو شخص تھا اس شخص کا پورا نام کیا تھا عبداللہ ابن سبا اس کا نام کیا تھا دوستو عبداللہ ابن سبا اور یہ اصلاً یہودی تھا یہودی اور اس عبداللہ ابن سبا نے سب سے پہلے اسلام کی عمارت میں درحال ڈالنے کی کوشش کی اندرونی طور پر تو اس نسبت سے اس فتنے کا نام کیا پڑ گیا سبائی فتنہ پڑ گیا اب اس سبائی فتنے میں ہمیں چھ باتیں سمجھ دیں سب سے پہلی بات یہ کہ اس فتنے کے اسباب کیا تھے وجہ دیکھیں ہر خیر اور ہر شر کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اس کے پیچھے ہم نے ابھی مغرب کی نماز پڑھی سنتیں پڑھی بعض ساتھیوں نے نوافل اوابین بھی پڑھیں تو اگر کوئی پوچھے بھئی آپ اتنی رکاتیں کیوں پڑھ رہے تھے آپ کہیں گے بھئی اس کا سبب یہ ہے کہ مغرب کے بعد چھ رکات اوابین کے بہت فضائل ہیں تو دیکھیں نیک کام کا بھی سبب ہوتا ہے اسی طریقے سے فتنے کے بھی اسباب ہوتے ہیں اس کو سمجھنا دوسری بات یہ کہ اس سبائی فتنے کا بانی کون تھا بنیاد رکھنے والے اور اس کے بڑے ارکان کون تھے ساتھی تیسری بات اس فتنے کی دعوت کیا تھی یہ لوگ کہتے کیا تھے ان کا پیغام کیا تھا چوتھی بات اس فتنے کی تنظیم یعنی انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے مختلف حصوں میں کیسے منظم کیا مضبوط کیسے کیا انہوں نے پانچویں بات اس فتنے کا لاحے عمل کیا تھا منزل حدف جس کو ہم ٹارگٹ کہتے ہیں ان کا آخری حدف اور ٹارگٹ کیا تھا اور چھٹی بات ہوگی کہ اس فتنے کا مرکز کیا تھا اس لئے کہ ہر کام کے لیے ایک مرکز چاہیے جہاں بیٹھ کر انسان منصوبہ بناتا ہے تو فتنے کا مرکز کونسی جگہ بنی یہ کل کتنی باتیں ہو گئی دوستو چھے باتیں ہو گئی جو سوائی فتنے میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گی ایک بات اچھا سب سے پہلی چیز ہوگی کہ فتنے کے اسباب کیا تھے اس میں جانے سے پہلے میں مختصرا آپ سے ایک بات عرص کر دوں آپ حضرات نے سنا کہ جب حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا تو مسلمانوں کے خلیفہ کون بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ ان کے انتقال کے بعد خلیفہ کون بنے حضرت عمر رضی اللہ دو سال تین مہینے یعنی سوہ دو سال حضرت ابو بکر رضی اللہ ساڑھے دس سال حضرت عمر رضی اللہ کسی کو حمت نہیں ہوئی کہ وہ اتنا کھل کر اور اجتماعی شکل میں امت کو فتنے میں مبتلا کر سکے یہ حمت کب پیدا ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں پیدا ہوئی لیکن کب پیدا ہوئی بات کو اچھی طرح سمجھیں دوستو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مکمل دور خلافت تقریباً کتنے سال ہیں بارہ سال ان بارہ سالوں میں شروع کے چھے سال بہت ہی سکون اور خوشحالی اور امن و آمان کے ساتھ گزریں لوگ بہت خوش تھے اور ایک نظام چل رہا تھا لیکن چھے سال جب مکمل ہوئے ساتھوہ سال آیا آہستہ آہستہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے جگہ جگہ سے فتنے اپنے سر اٹھانے لگ گئے حضرت عثمان کی خلافت میں کتنے سال کے بعد چھے سال کے بعد یہ آپ حضرات سے بہت اہم بات عرض کر رہا ہوں دوستو چھے سال کے بعد یہ ترتیب ہوئے اب ایسا کیوں ہوا دوستو اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہایت مزاج کے سخت انسان تھے وہاں غلطی پر چھوڑنے کا معاف کرنے کا موقع دینے کا کوئی تصور نہیں تھا جس نے قصور کیا جرم کیا نقد سزا ملتی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ جب ذمہ دار اور حاکم اور امیر سخت ہو اور ہر جرم پر فوری پکڑ کرے تو کسی مہمت نہیں ہوتی دوستو سر اٹھانے کے کیوں اس لئے کہ اس کو پتا ہے کہ قصے لمبے نہیں ہیں اگر میں ہاتھ آ گیا تو اسی جگہ پہ میرا قصہ مک جائے گا ختم آج اگر ہم اپنے معاشرے پہ غور کریں نا دوستو کیا وجہ ہے کہ ایک چور چوری کرتے کرتے بہت بڑا ڈاکو بن جاتا ہے ایک چھوٹا جرم کرنے والا ہوتے ہوتے ایک بہت بڑا قاتل اور ملزم بن جاتا ہے کیوں اس لئے کہ وہ اگر پکڑا بھی جائے تو اس کو فوراں سزانے میں ایک مہینے دو مہینے بعد آپ دیکھیں گے وہ پھر آزاد گھوم رہا ہے پانچ مہینے بعد دیکھیں گے پھر آزاد گھوم رہا ہے نرمی مجرم کے اندر جرت پیدا کر دیتی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو لوگ اس سختی کے ماحول میں بن چکے تھے ایک خوف دلوں میں بیٹھا ہوا تھا چنانچہ اسی خوف کا اثر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کتنے سال تک چلا؟ چھ سال تک کوئی اگر کوئی قصور کرتا بھی تو اس کو حضرت عمر یاد آتے اور اس کو ایسا لگتا کہ شاید ایسا نہ ہو حضرت عثمان بھی ہمارے ساتھ وہی کر لے لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مزاج کے بے انتہا نرم تھے بے انتہا ان میں معاف کرنے کا درگزر کرنے کا سرف نظر کرنے کا تسامح کرنے کا موقع دینے کا مزاج بہت زیادہ تھا اور میرے عزیزو دوستو بزرگو ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا جائے اس لیے کہ جس کا ذرف کم ہونا کمزور آدمی وہ آپ کے نرمی کرنے کو آپ کی کمزوری سمجھ لے گا یا آپ کی نادانی سمجھ لے گا وہ کہے گا بھی فلان کو سمجھ نہیں آتی میں ان کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ پیر دیتا ہوں حالانکہ بڑا سب کچھ سمجھتا ہے جانتا ہے باخبر ہوتا ہے لیکن وہ چشمپوشی کر رہا ہوتا ہے نرمی کر رہا ہوتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہی معاملہ کیا نرمی کی اور جب یہ نرمی کا مزاج چھ سال چلا تو لوگ سمجھ گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ علی سختی نہیں ہے نتیجہ کیا ہوا کہ وہ فتنے جو دبے ہوئے تھے آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی دعوت اپنی محنت اپنا سر اٹھانا شروع کر دیا ان فتنوں نے بات سمجھ گئے دوستو یہ ہے فتنوں کے اسباب کا ایک پس منظر کہ اس کی وجہ یہ بات بنی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حد درجہ نرمی بن گئے اب ان فتنوں کے اسباب کیا تھے دوستو یہ جاننا بہت ضروری ہے اور اس سے آپ کو سیکھنے کی بڑی اہم باتیں ملے گی کہ یہ سبائی فتنہ جو ایک خطرناک ترین فتنہ تھا اس فتنے کے پیچھے اسباب کیا تھے عوامل کیا تھے اور وجہ کیا تھی ابھی آپ کو انشاءاللہ سمجھ آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو دنیا کا ایک نقشہ آپ کے سامنے نظر آرہے ہیں یہ جو حصہ ہے جو ہلکے پیلے رنگ کا ہے لائٹ یلو کلر میں ہے یہ جزیرت العرب ہے یہ پورا حصہ کیا ہے جزیرت العرب ہے دوستو بات سمجھا رہی ہے اس جزیرت العرب میں یہ جو سبز دائرہ بنا ہوا ہے اس کے بیچ میں کیا لکھا ہوا ہے جی المدینہ لکھا ہوا ہے یہ مدینہ منورہ ہے اور یہ کیا لکھا ہوا ہے جی مکہ مکرمہ لکھا ہوا ہے دور تو میں بیٹھا ہوا ہوں اور قریب والوں کو بھی شاید نظر نہیں آ رہا ہے یہ مدینہ لکھا ہوا ہے یہ مکہ لکھا ہوا ہے اور یہ پورا حصہ کیا کہلاتا ہے دوستو جزیرت العرب کہلاتا ہے اچھا اس جزیرت العرب کے مشرق میں یہ جو لائن جا رہی ہے یہ کس کی طرف جا رہی ہے مشرق کی طرف مشرق کی طرف ایک بہت بڑی سلطنت تھی عالمی سپر پاور جس کو ساسانی سلطنت کہتے تھے ساسانی اور اسی کو فارسی اور ایرانی سلطنت بھی کہتے ہیں ہمارے سامنے بہت تفصیل سے بات پیچھے آ چکی ہے دوستو کہ اس وقت پوری دنیا میں کتنی طاقتیں تھی دو ایک ایرانی فارسی طاقت تھی اور ایک رومی طاقت تھی اب آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو ساسانی لکھا ہے اس سے مراد کون سی طاقت ہے ایرانی طاقت فارسی طاقت مراد ہے اور اسی کے بادشاہ کو کیا کہتے تھے کس طرح کہتے تھے کیا کہتے تھے کس طرح کہتے تھے اچھا یہ جو ریاست تھی یہ اتنی طاقتور اور پاورفل تھی کہ انہوں نے جزیرت العرب کے اندر بھی اپنا حصہ ڈال دیا تھا اتنا اندر تک آئے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں میں دائرہ لگا رہا ہوں یہ یمن لکھا ہوا ہے کہاں یمن اور کہاں فارس لیکن یہ فارسی حکومت کا تسلط یہاں سے ہوتے ہوتے کہاں تک آ چکا تھا یمن تک آ چکا تھا یہ ان کی ماں تحتی میں تھے اور جو حکم یہاں سے آتا تھا یہ اسی کو نافذ کرتے تھے آپ اندازہ لگائیں یہ ہو گئی مشرق کی جانب یہ ہے مدینہ منورہ سے جزیرت العرب سے شمال اور یہ لکھا ہوا ہے بیزنطینیہ بیزنطینیہ وہ ریاست اور سلطنت ہے جس کو ہم کہتے ہیں رومی سلطنت کونسی سلطنت رومی سلطنت یہ جو فارسی سلطنت ہے یہ آگ پرس مشرق ہے اور رومی سلطنت جو ہے یہ کیا ہے عیسائی ہے یہ دوسرا سپر پاور ہے اور انہوں نے بھی اتنا غلبہ پایا تھا کہ ہوتے ہوتے یہ لوگ ملک شام جو جزیرت العرب کا حصہ تھا ملک شام کا کنٹرول بھی رومی حکومت نے سنبھال لیا تھا یہ دنیا کی دو بڑی طاقتیں چل رہی ہے اور اسی موقع پر اللہ کے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے مبعوث ہو گئے اچھا اب اللہ کی شان دیکھیں اور حضور علیہ الصلاة والسلام کا ایک زندہ موجزہ دیکھیں کہ اتنی بڑی طاقتیں جو یہاں سے چل کر یمن تک آئی ہیں اور اتنی بڑی طاقت جو وہاں سے چل کر شام تک آئی ہے لیکن اللہ پاک نے ان طاقتوں سے پھر بھی مکہ اور مدینہ کے علاقوں کو محفوظ رکھا ہوا تھا دیکھیں سوال تو بنتا ہے نا ایک آدمی طاقتور جگہ پر کنٹرول لے رہا ہے یمن اور شام پر اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ یہ آ کر مکہ اور مدینہ کا کنٹرول لے لے بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نا یہ حضور کی پیدائش سے پہلے کا موجزہ ہے اس لیے کہ یہاں اللہ کے آخری پیغمبر نے آنا تھا اس لیے ایسا روب اللہ پاک نے اس جگہ میں رکھا تھا کہ یہ بڑی طاقتیں بھی ان دو علاقوں کی طرف نظر نہیں ڈالتی تھی بات سمجھ گئے خیر حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ کو پتہ چلا کہ اس جانب فارسی ریاست ہے اس جانب رومی ہے اور یہ اتنے ظالم ہے کہ انہوں نے انسانوں کو اپنا غلام اور بندہ بنا کر رکھا ہوا تھا انسان انسان پر خدائی کر رہا تھا حضور علیہ السلام نے اپنی محنت سے ایک ماحول بنانا شروع کیا اور خط بھی لکھے ان کو اس بادشاہ کو بھی خط لکھا اس بادشاہ کو بھی خط لکھا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے آ چکے لیکن آپ علیہ السلام کی محنت اور اخلاق کی برکت تھی کہ اس کا اثر ہوتے ہوتے اس خطے میں بھی آیا اس خطے میں بھی آیا یہ لوگ متاثر ضرور ہوئے اور کچھ لوگ دین اسلام کی طرف بھی آئے جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے آپ کے بعد دور خلافت میں جہاد کا عمل شروع ہوا چلتے چلتے ان علاقوں کی طرف گیا اور آپ حضرات کے سامنے پچھلی مجلسوں میں آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہی دور خلافت میں کسرہ اور قیسر دونوں سلطنتیں کیا ہو گئی ختم ہو گئی اور حدیث کی پیشنگوئی تھی کہ جب ایک دفعہ کسرہ جائے گا پھر نہیں آئے گا ایک دفعہ جب قیسر ختم ہوگا پھر نہیں آ سکے ختم یہ دونوں سلطنتیں خلافہ راشدین کے دور میں اسلامی نظام میں داخل ہو گئی اب غور کریں دوستے سلطنت ختم حکومت ختم اور یہ لوگ شکست کھا کر کچھ بھاگ گئے کچھ چھپ گئے کچھ قتل ہو گئے لیکن جو بچے کچھ لوگ تھے انہوں نے بھی دل میں بات رکھی انہوں نے بھی دل میں بات رکھی بات سمجھ گئے دوستے اس لئے کہتے ہیں کبھی بھی فتنے کو دبانے کے بعد انسان مطمئن نہیں ہو کہ چلے جی میں کامیاب ہو گیا دشمنی دل میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے دوستو لہٰذا ان لوگوں کے دل میں بھی اور ان کے دل میں بھی اسلام کے خلاف جذبات بیٹھے ہوئے تھے یہ دو سلطنتوں کے بچے کچھ لوگ فتنے کا پہلا سبب تھے یہ بات سمجھ گئے دوستو سمجھ گئے جی اب آگئے ایک بات ہو گئی حضور علیہ السلام حجرت فرما کہ مکہ مکرمہ سے تشریف لاکر کہاں پہنچ گئے مدینہ منورہ مدینہ منورہ اور یہ مسجد نبوی شریف ہے جس کی بنیاد آپ علیہ السلام نے رکھی مدینہ منورہ کا محل وقوع کیا تھا اللہ کی شان دیکھیں یہ ہے جبل احد اور یہ ہے جبل عائر عائر یہ بھی پہاڑ ہے یہ بھی پہاڑ ہے شمال اور جنوب سے پہاڑوں نے مدینہ کو محفوظ کر دی یہ ہے پتھریلی زمین کالے رنگ کے پتھر ہوتے ہیں مدینہ منورہ میں اس کو حرہ کہتے ہیں یہ حرہ واقم ہے یہ حرہ وبرہ ہے مشرق اور مغرب کی طرف دو پتھریلی زمینوں کا سلسلہ چل رہا ہے اور اس پہ چلنا آسان نہیں ہوتا دوست یہاں سے بھی اللہ نے حفاظت کا قدرتی انتظام کیا یہاں سے بھی کیا تو اللہ کی شان دیکھیں کہ مدینہ منورہ بیچ میں ہے اور چاروں طرف قدرتی طور پر حفاظت کا انتظام ہے مدینہ منورہ قدرتی طور پر بلکل محفوظ ہو چکا ہے اندر ہے جب آپ مدینہ تشریف لائے یہاں کی جو بڑی آبادی تھی وہ تھے یہود یہود اور یہ تین قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے بنو نظیر بنو قریزہ اور بنو قینقاع یہ ان کے تین بڑے قبائل ہیں دوست اور اچھے خاصے تاجر اور مستحکم لوگ تھے مدینہ آنے کے بعد آپ نے ان سب کو بٹھا کر ایک تاریخی معاہدہ کیا جس کو میساق مدینہ کہتے ہیں دوستو میساق مدینہ میں دو باتیں تیہ ہوئی کتنی باتیں دو باتیں پہلی بات یہ تھی کہ مدینہ میں جتنے مذاہب کے رہنے والے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے دین اور مذہب اور طریقے پر عمل کرنے میں بالکل آزاد ہوگا کوئی دوسرے سے چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا سب راضی ہوگا ہے دوسری بات یہ ہوئے کہ اگر باہر سے دشمن مدینہ پر حملاور ہوگا تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ میں مسلمان ہوں وہ یہودی ہے یہ عیسائی ہے نہیں سب مل کر دشمن کا مقابلہ کریں اس پر بھی سب راضی ہوگا ہے بات سمجھ گئے دوستو یہ میساق مدینہ ہو گیا اور مدنی زندگی کا آغاز ہوگا لیکن یہود کی فطرت میں شرارت ہے لہٰذا تینوں جو قبیلے تھے انہوں نے ایسی شرارتیں کی کہ آپ علیہ السلام کو ان کو مدینہ سے نکالنا پڑا اب تفصیلی باتیں قینقہ والوں نے کیا کیا ایک مسلمان عورت ایک تاجر کی دکان پر گئی اور اس بدبخت نے اس کا نقاب چھین لیا بے اکرامی کی بے عزتی کی تو ایک صحابی نے اس کو دیکھ کر اس یہودی کو پکڑا اس یہودی نے اس صحابی کو شہید کر دیا یہ معاملہ اتنا بڑا کہ آپ علیہ السلام نے بنو قینقہ کو یہاں سے بے دخل کر دیا مدینہ سے نکال دی یہ تو دفع ہو گئے یہ جو بنو نظیر والے تھے یہ لوگ انہوں نے حضور علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنائے اور آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا آپ نے آ کر ان کو بھی یہاں سے بے دخل کر کے نکال دیا رہ گئے کون بنو قرآزہ آپ نے سنا ہوگا تاریخ میں ایک بڑا غزوہ ہوا ہے غزوہ احزاب اس میں دنیا جہاں کا کفر جمع ہو کے مدینہ پر حملے کے لئے آیا تو معاہدے کے اعتبار سے ان کو بھی ساتھ دینا تھا لیکن قرآزہ والوں نے اندر بیٹھ کر ان کافروں کو خفیہ پیغامات بیجے کہ آپ باہر سے حملہ کرو اندر ہم آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے جب حضور علیہ السلام کو پتا چلا تو ان کو بھی لاکر یہاں سے بے دخل کر دیا گیا اس طرح بنو نظیر بنو قرآزہ بنو قینقا تینوں قبائل بے دخل کر دئیے گئے اور مدینہ سے باہر علاقہ تھا خیبر کا وہاں ان کو بیج دیا گیا دیکھیں آگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو آگے چلیں یہ بنو قینقا بنو قرآزہ بنو نظیر ہے اور یہ خیبر کا علاقہ ہے ان سب کو یہاں سے نکال کر یہاں بیج دیا گیا لیکن یہاں بیٹھ کر بھی انہوں نے جب منصوبے بنائے آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام صحابہ کو لے کر آئے اور تاریخی غزوہ خیبر ہوا جس میں یہود کو عبرتناک شکست ہو گئی اور ان کو خیبر سے بھی زلیل کر کے نکال دیا گیا بات سمجھ گئے تو یہود کو بھی شکست ہو گئی لیکن ان کے جو بچے کچھ لوگ تھے انہوں نے بھی دل میں یہ بات رکھ لی بات سمجھ گئے فتنے کا دوسرا سبب یہ بچے ہوئے یہود تھے بات ذہن میں آ رہی ہے کچھ دوستوں اب تیسرا سٹیپ دیکھیں یہ ہے جزیرت العرب حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے جس دن آپ کا انتقال ہوا مختلف قبائل سے خبریں آنا شروع ہو گئے کس طرح کی خبریں ایک اطلاعی کہ مسیلمہ کذاب ہے اسود عنسی ہے تلیحہ الاسدی ہے یہ تین بڑے لوگ تھے ان تینوں نے نبوت کے دعوے کیے کہ اللہ کے پیغمبر چلے گئے اب ہم نبی ہیں اسی طریقے سے اطلاعی کے کچھ لوگوں نے دوبارہ سے بدپرستی کا راستہ لے لیا گنتی کے لوگ تھے ایک اطلاعی کہ کچھ لوگوں نے زکاة دینے سے انکار کر دیا یہ فتنے اٹھے لیکن ان سب کے مقابلے میں جو بڑا فتنہ تھا وہ تھا دعوے نبوت کا انہوں نے نبوت کے دعوے کیا ایک مسیلمہ نے اسود نے تلیحہ نے اور یہ دور کن کا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں نے جب سنا تو انہوں نے لشکر تشکیل دیا تینوں کے مقابلے میں تلیحہ کو جب پتا چلا تو یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے توبہ کی دوبارہ سے اسلام میں داخل ہوئے اور یہ بات لکھی ہے مستند کتابوں میں کہ موت تک یہ پھر سچے پکے مسلمان رہے اسی حالت میں دنیا سے گئے لیکن یہ مسیلمہ اور اسود یہ اپنے جھوٹے دعوے پر قائم تھے چنانچہ ان پر صحابہ اکرام نے جا کر لشکر کشی کی جہاد ہوا اور بڑے مقابلوں کے بعد یہ مسیلمہ بھی جہنم رسید ہوا اسود بھی جہنم رسید ہو گئے اب یہ دو بڑے فتنے دب گئے لیکن ان کی قوم کے جو کچھ بچے ہوئے لوگ تھے انہوں نے بھی یہ بات اپنے اندر زد بنا کر رکھ دی کچھ بات دوستو سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو ایک چیز محسوس ہوئی ہوگی کہ چاہے بات فارس اور روم کی تھی چاہے بات بنو قریضہ بنو نظیر بنو قینقا کی تھی چاہے بات مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی کی تھی تینوں مقامات پر شکست دی گئی کافروں کو لیکن اس کے باوجود بھی اندر ایک فتنہ چھپ کر بیٹھا ہوا تھا وہ دل کے اندر جو بغض ہوتا ہے نا وہ بیٹھا ہوا تھا اور یہی تینوں باتیں دوستو آگے چل کر فتنوں کا سبب بن گئے بات سمجھ گئے اب جو ہم سبائی فتنے پر بات کریں گے نا ان فتنوں کا جو سبب تھا وہ یہ باتیں تھی جو پس منظر آپ کے سامنے اختصار سے عرص کر دی یہ بات آپ ساتھیوں کو سمجھ آگئی دوستو اب دیکھیں فتنوں کے اسباب پر بات ہو گئے اب یہ کہ فتنوں کی بنیاد کون رکھے گا اور اس کے ساتھ کون لوگ شامل ہوں گے یہ انشاءاللہ ہماری اگلی مجلس کا موضوع ہوگا اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرت عیوننا محمد وآلہی واصحابه اجمعين وصلاة والسلام على نبینا محمد وآلہی واصحابه اجمعين السلام علیکم سلام علیکم